بلو روم ایک سیکنس آف مشینز کا نام ہے اس میں مختلف مشینز کو مختلف زونز میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلا زون چونکہ بیل اوپننگ زون ہوتا ہے جو ہم آرڈی انٹرڈکشن ٹو یعنو مینفیکچرین کی باری پلیئر لسٹ میں ہم دیکھ چکے ہیں اس میں اوبجیکٹیوز آف بلو روم فیڈنگ ڈیوائیسز اوپننگ ڈیوائیسز اور کلیننگ ڈیوائیسز انڈیفرنڈ بلو روم مشینز ہم ڈسکس کر چکے ہیں پھر اولڈر اور نیو بلو روم مین کا ڈیفرنس بھی ہم وہاں کو ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلا بیل اوپننگ کا زون ہے اس میں مینویل بیل اوپنر یا بیل بریکر کیا ہوتا ہے مینویل بیل اوپنر کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ اس زون میں آٹومیٹک بیل اوپنر بھی ہوتے ہیں جیسا کہ ریٹر کی طرف سے ہی نہیں فلاک ہے یا پھر کچھ لر کی طرف سے بلینڈو میٹ ہے تو اس زون کے حوالے سے ہماری کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ اس زون میں فائبر شوڈ بی ایکسٹریکٹڈ ایونلی فروم آل بیل سندہ لے آؤ کہ ہر ہر بیل سے میٹیریل کو ایونلی ایکسٹریکٹ کیا جائے پھر اس کے بعد جو میٹیریل ہے اس کو جنٹلی اوپن کیا جائے سیویر ایکشن نہ دیا جائے شروع میں ہی پھر اس کے بعد جو فائبر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو ایکسٹریکٹ ہونے والے فائبر کا جو تفت سائز ہے وہ ایکل ہو ایک جیسے ایکل سائز کے تفت ایکسٹریکٹ کیا جائیں اور پھر ایکل سائز کے ساتھ ساتھ یہ جو تفت ہیں ان کا جتنا سائز چھوٹا ہوگا اتنا بلو روم میں نیکسٹ پروسیسنگ کے لیے ہمارے لیے فائدہ ماند ہوگا تو ایکل سائز میں ایکل بھی ہونے چاہیے اور ان کا سائز بھی چھوٹے سے چھوٹا جتنا possible ہونا چاہیے پھر right from the start material کو یا raw cotton کو mix اور blend کرنے کی maximum possibility ہونی چاہیے مثال کے طور پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ cotton ایک natural material ہے اس میں lengthwise اور دوسری جو properties ہیں جس میں trash content بغیرہ ہے اس حوالے سے variations ہوتی ہیں تو یہ جو variations ہوتی ہیں ان variations کو homogenize کرنے کے لیے جرو سے ہی ان کی proper mixing اور blending ہونی چاہیے جس کو کہ ہم ایک proper bail layout plan کے لیے سے control کرتے ہیں پھر یہ method جو ہے وہ universally applicable ہونا چاہیے adaptable ہونا چاہیے تو اس میں جو conventional bail opener یا bail breaker ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا اس کو ہم discuss کرتے ہیں وہ کون کون سے requirement کو پورا کرتا ہے اس کی working کیا ہے اس کے بعد جو automatic bail opener ہیں وہ اس حوالے سے اچھے ہیں تو جو manual bail breaker ہوتا تھا اس کو manual bail breaker اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو ورکر ہے وہ manually bail میں سے cotton extract کر کے اس کی creeper lattice پہ ورکر ڈالتا ہے اس لیے اس کو چونکہ یہ کام manually ہو رہا ہوتا ہے تو پھر اس لیے اس کو manual bail opener یا bail breaker کہتے ہیں اس کو blending ہو پر بھی کہتے ہیں کیونکہ smaller version of the bail breaker can also be used for making blends جیسے کہ cotton اور polyester کا blend ہوتا ہے دیکھیں یہ بلو روم میں اس کے advantages کی بجائے disadvantages بھی ہوتے ہیں material waste کے حوالے سے تو اس کے جو different parts ہیں سب سے پہلے creeper lattice آتی ہے یہ ایک لیٹس ہوتی ہے جو کہ belt ہے جو کہ گھوم رہا ہوتا ہے شروع میں جس کے اوپر کے worker bail سے cotton اٹھا کے اس creeper lattice کے اوپر رکھتا ہے پھر اس کے بعد یہ چونکہ گھوم رہی ہوتی ہے تو یہ revolve کرتے ہوئے اپنے اوپر آنے والے material کو آگے transfer کرتی ہے اور آگے یہ اس کے نیچے feed lattice ہوتی ہے اور اس feed lattice کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ material کو اگلے component کو feed کرے تو creeper lattice کے اوپر worker اٹھا کے material رکھتا ہے اور یہ material creeper lattice گھومتے ہوئے آگے feed lattice کو دے دیتی ہے اور feed lattice بھی جو کہ ایک belt ہے وہ گھوم رہی ہے endless belt ہوتی ہے یہ تو یہ آگے material inclined lattice کو دیتی ہے inclined lattice آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک endless lattice ہے اور یہ endless lattice جو ہے اس کے جو بارز ہوتی ہیں اس کے اوپر needles ہوتی ہیں اور یہ needles opening کا کام کرتی ہیں material جیسے جیسے اس چیمبر میں جمع ہوتا جاتا ہے یہ والی جو spiked lattice ہے جو کہ inclined ہے at an angle inclined ہے کہ یہاں سے material کو اپنی needles کے ذریعے سے extract کر کے اوپر لے جاتی ہے اور یہاں پہ ایک یہ evener roller لگا ہوا ہے اس evener roller اور inclined lattice کے جو striking elements ہیں اس کے اوپر یہ spikes یا needles اور یہ اس رولر کے spikes ان کا درمیان opening کا action ہوتا ہے پھر یہ یہاں سے open ہونے کے بعد material یہاں پہ آگے جب ہوتا ہے تو یہ ایک stripper roller ہے جو material کو strip off کر لیتا ہے اس endless belt کے اوپر سے یہاں سے material لینے کے بعد یہ material آگے اگلی machine کو transfer کر دیتا ہے یہ اس کے سارے parts ہیں stripper roller ہے cleaning roller ہے یہ cleaning roller جو ہے اس کے پیچھے ہوتا ہے جو material کو clean کرتا ہے یہ swing door ہے اور ایک suction fan ہوتا ہے جو material کو سک کرتا ہے ان سب parts کا کی آفس میں working کیسے ہوتی ہے یہ ہم اگلی slides میں دیکھتے ہیں اب ہم ان مختلف parts کی working دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے چونکہ creeper lattice ہے یہ fading point ہے bail breaker کا it moves at a uniform speed of four to five feet per minute creeper lattice یا کوئی بھی lattice endless belt اور rollers کا combination ہوتا ہے تو جیسے ہی rollers rotate کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ belt بھی rotate کرتا ہے اور اس کے ساتھ material آگے transfer ہوتا ہے یہ basically material transfer کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد اگلا جو component ہے وہ feed lattice کا ہے it is also known as bottom lattice کیونکہ یہ creeper lattice کے نیچے ہوتی ہے تو اس کو bottom lattice بھی کہتے ہیں یہ تقریبا five feet long ہوتی ہے اور it rotates at comparatively faster speed than creeper lattice یہ جو creeper lattice سے material آتا ہے اس کو آگے transfer کرتی ہے چونکہ اس نے material آگے transfer کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو speed ہوتی ہے وہ تھوڑی سی creeper lattice سے زیادہ ہوتی ہے تاکہ material ادھر accumulate نہ ہو تو اس کے بعد جو اگلا component ہے وہ ہے inclined lattice اب worker نے material creeper lattice پہ ڈالا creeper lattice نے material labor کیا feed lattice کو feed lattice آگے inclined lattice کا material feed کرتی ہے so it has spikes یا metallic pins around its surface also called spiked lattice it is about 10 feet long and is inclined at an angle of 60 60 degree کے angle پہ inclined ہوتی ہے تو دیو ٹو دیس انکلینیشن it transfer it transfers the material at a higher level کیونکہ یہ inclined ہوتی ہے اس لئے یہ material اوپر کو لے کے جاتی ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ evener roller کے سال combination میں کام کرتی ہے تو evener roller کیا ہے it is located at the top end of the inclined lattice یہ inclined lattice کے top کے اوپر ہوتا ہے it has sharp spikes around it which help the which help in the opening and cleaning of the cotton تو یہ اس کے اوپر جو spikes ہوتے ہیں یہ spikes جب combination میں کام کرتے ہیں inclined lattice کے needles کے ساتھ تو یہ opening کا کام کرتے ہیں اور اس اوپننگ کے لیے جو gap ہے between evener roller اور spiked lattice کی جو needles ہیں ان کے درمیان gap اس کو control کیا جاتا ہے the gap between the spikes of inclined lattice and evener roller are very smart یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اور یہ determine کرتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی evener roller اور inclined lattice کے درمیان جو اوپننگ کا action ہے وہ کس حد تک material اوپن ہوگا تو یہ ان دونوں کی setting کے اوپر depend کرتا ہے ان دونوں کے درمیان gap کے اوپر depend کرتا ہے so it moves in opposite direction to the inclined lattice تو یہ جو inclined lattice یہ اگر اوپر کو جا رہی ہے تو یہ ulti direction میں move کر رہا ہوگا ulti direction میں تو اس وجہ سے اس کے جو spikes ہیں یہ جو evener roller ہے اس کے spikes اور یہ جو needles ہیں spike lattice کی یہ opposite direction میں move کرتی ہیں جس کے وجہ سے ان دونوں کے درمیان ہونے والے action کو opposing spikes action بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں component کے جو spikes ہیں وہ آپس میں opposite direction میں move کر رہے ہیں تو اس action کی وجہ سے بیسی پھلی یہاں پہ opening ہو رہی ہوتی ہے ایک اور کام جو یہاں پہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی tuft کا سائز بڑا ہے تو وہ یہاں سے گزر نہیں پاتا تو وہ دوارہ واپس اس چیمبر میں آ کے فال کرتا ہے تو اس چیمبر میں واپس آنے کی وجہ سے یہاں پہ ایک ہلکا سا جو mixing یا blending کا effect وہ بھی آ رہا ہوتا ہے کہ material پیچھے سے مسلسل آ رہا ہے اور جو پہلے والا material ہے وہ پرانے آنے والے material کے ساتھ یہاں پہ blend ہو رہا ہوتا ہے یہ mix ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد آگے سٹریپر رولر ہے the سٹریپر رولر is used to direct the clean and open cotton towards the outlet کہ یہ یہاں سے material جو inclined lettuce کی میریل میں ہوتا ہے اس کو سٹریپ آف کرتا ہے اور اس کو سٹریپ کرنے کے بعد next material کو ڈیلیور کر دیتا ہے اس کے بعد moves in the same direction as inclined lettuce تو اس کی direction of moment same یہ اس طرف کو move کر رہی ہے تو یہ بھی اس direction میں move کر رہا ہے جبکہ کلیر رولر یا کلینر رولر لگا ہوا ہے اس کا چیمبر چیمبر ہوتا ہے اس کے اندر جو کارٹن سٹور ہوتی ہے اس کو 100% capacity تک فیل نہیں کیا جاتا بلکہ total اس کی جتنی capacity ہو اس کا تقریبا 75% تک فیل کیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ فیل ہو تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کے لیے سونگ دور جو ہے وہ جب ایک لیول کی فیڈن ہو جاتی ہے اس میں تو یہ پیچھے کو آتا ہے اور یہ پیچھے کو آنے کی وجہ سے switch کو operate کرتا ہے اور یہ جو creeper lattice ہے اس کو switch off کر دیتا ہے جس سے پیچھے سے آنے والے material کی سپلائی بند ہو جاتی ہے یہ ضروری اس لیے ہوتا ہے کہ improper feeding in the hopper can lead to heavy or light lab produced in the blow home کے جو feeding ہے وہ اس کو ہر machine کے اندر control کیا جاتا ہے اگر اس کو control نہ کیا جائے تو پھر ایفیکٹ end پر بننے لی لی پر بھی آتا ہے تو proper feed control can produce کی وہ بھی uniform بنے گی a limit switch can stop the creeper lattice to control the feed تو یہ swing door جب اندر material کے وزن کی وجہ سے اس کرنے لی ہوتا ہے تو جنرل features ہیں وہ یہ ہیں کہ cleaning efficiency 30 سے 40 percent ہے cleaning efficiency کا فاملہ ہم نے پرانی ویڈیو میں حوالے سے دیکھ رکھا ہے تو 30 سے 40 percent تک جو imporities ہیں ان کو remove کر دیتا ہے production تقریبا 1200 pound per hour kg نہیں یہ pound ہے pound per hour تک ہوتی ہے اور اس کے دوسرے advantages یہ ہوتے ہیں کہ اس میں 20% تک useful fiber in the waste ہم نے blow room کے حوالے سے یہ discuss کیا تھا کہ blow room کی جو waste ہوتی ہے اس میں 100 kg ہو 100 میں 50% تک useful fiber بھی ساتھ میں trash کے یا unwanted material کے ساتھ useful fiber بھی نکل جاتے 20% تک ہی جاتے ہیں زیادہ useful fiber اس میں نہیں چاہتا لیکن advantages کے ساتھ اس کا کون ہے یہ برانی machine ہے production low ہے modern blow room کا ساتھ نہیں دے سکتی تو یہ ایک اور sketch ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو bail opener ہے وہ جو آگے fine cleaner ہے جو pre cleaner ہے اس کے ساتھ یہاں پہ اس کے ساتھ attach کیا گیا ہے اس کے مختلف combination ہو سکتے ہیں ہمارا جو nt.o کا blow room ہے اس میں یہ سا سے پہلے bail opener کے بعد جو material ہے وہ آگے جو fine opener 1 کے نام سے machine ہے اس کی feed letters اس کے اوپر آکر drop ہوتا ہے اور یہاں سے آگے parcopine opener جو لگا ہوا ہے اس کو چلا جاتا ہے تو یہ ایک دوسرا material delivery mechanism ہے next machine کو تو ہم نے اس کی working کے دور دیکھا کہ یہ جو bail opener ہے اس میں جو different actions ہوتے ہیں ان میں سے ایک action یہاں پہ رہا ہے important action کہ یہاں پہ opposing spikes کا action ہو رہا ہے کہ یہ دو rollers ہیں spiked surfaces ہیں ایک یہ spiked roller اور ایک needle bars ہیں wooden letters کے اوپر جو needles ہیں ان کے درمیان opposing spikes action ہوتا ہے جو کسی opening کرتا ہے اور اس کے جو gap ہے ان دونوں کے درمیان یہ level of opening ایکشن ہے دو devices کے spikes کے درمیان جو یہ ایکشن ہوتا ہے یہ بیسیکلی انہیرلی چینٹل ایکشن ہے اس سے اتنی زیادہ سویر لیول کی opening نہیں ہوتی تو دوسرا اس کا جو کام ہے material کی regulation homogeneity ایک تو یہاں پہ یہ material feed کو regulate کر رہے اور دوسرا یہاں پہ homogeneity جو ہے وہ mixing کی وجہ سے بھی improve ہو رہی ہے جو material size بڑھا ہوتا ہے وہ واپس چیمبر میں آتا اور چیمبر میں واپس آنے کی وجہ سے یہ یہاں پہ نئے آنے والے material کے ساتھ مکس ہوتا ہے اور دوسرا action of air current air current کے ذریعے دست موڑ بڑھا ہوتی ہے تو یہ تین important action اس machine کے اندر ہو رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ڈرائیو کی بات کریں تو یہ ہمارا جو anti u کبھل رہوم ہے اس کی diagram ہے اس میں one gear motor for creeper lattice ایک gear motor جو creeper lattice کو چلاتی ہے one gear motor for inclined spiked lattice and feed motor ہوتی ہے اور ایک motor for even roller cleaner roller and stripper roller roller keyner roller کی ایک motor ہوتی ہے تو یہ wail opener ڈرائیو ہے اس کے بعد جو next machine ہے وہ automatic opening machines کے next ویڈیو میں cover کریں گے تو اس ویڈیو میں نے دیکھا کہ جو manual wail opener ہے اس کی working کیا ہے پارس کیا ہوتے ہیں اور وہ کام کیسے کرتا ہے اس کے pros and cons کیا ہیں